بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت عوصر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے منت مانی کہ جو شخص سب سے پہلے اس عبادی میں نظر آئے گا اس پر صندقہ کروں گا اعتفاق سے سب سے پہلے ایک عورت ملی اس کو صندقہ کا مال دے دیا لوگوں نے کہا کہ یہ تو بڑی بری عورت ہے اس صدقہ کرنے والے نے اس کے بعد جو شخص سب سے پہلے نظر آیا اس کو صدقہ دیا لوگوں نے کہا کہ یہ تو بدترین شخص ہے اس شخص نے اس کے بعد جو سب سے پہلے نظر آیا اس کو صدقہ دیا لوگوں نے کہا کہ یہ تو بڑا مالدار شخص ہے صدقہ کرنے والے کو بڑا رنج ہوا اس نے خواب میں دیکھا کہ اللہ جلدہ شانہو نے اس کے تینوں صدقے قبول کر لیے وہ عورت فاشہ عورت تھی لیکن محس ناداری کی وجہ سے اس نے یہ فعل احتیار کر رکھا تھا جب سے تو نے اس کو مال دیا ہے اس نے یہ برا کام چھوڑ دیا دوسرا شخص چھوڑتا اور وہ بھی تنگ دستی کی وجہ سے چوری کرتا تھا تیرے مال دینے پر اس نے چوری سے علیدگی احتیار کر لی تیسرا شخص مالدار ہے اور وہ کبھی صدقہ نہ کرتا تھا تیرے صدقہ کرنے سے اس کو عبرت ہوئی کہ میں اس سے زیادہ مالدار ہوں اس لیے زیادہ صدقہ کرنے کا مستحق ہوں اب اس کو صدقہ کی توفیق ہو گئی یہ یاد رکھئے کہ نیکی کبھی رائے گا نہیں جاتی بس نیت میں خلوص ہو تو اس کا عجر کسی بھی صورت میں مل کر رہے گا انشاءاللہ